سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونیپٹ 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے ڈی ایس پی نے پریس کانفرنس کر یہ خلاصہ کیا ہے سونیپٹ پولیس کی گرفت میں آیا یہ آروپی امیت ہے جس نے کونڈلک شیطر گے جانٹی کلا گاؤں کے کھیتوں میں بادل کی اپنے دو انیس ساتھوں کے ساتھ مل کر ایٹ مارکہ بے رہمی سے ہتھیا کر دی تھی فیلحال پولیس نے ایک آروپی کو تو گرفتار کرنے میں ضرور سفلتہ حاصل کر لی ہے لیکن دو آروپی ابھی بھی پولیس کی پگڑ سے دور ہیں جن کی گرفتاری کو لے کر دو الگ لگ ٹیموں کا گٹھن بھی کیا گیا ہے ڈی ایس پی ویریندر نے پریس کانفرنس کر جانکاری دی کہ جلد ہی انہے آروپیوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا ایک آروپی جاٹی کلا گاؤں کا ہے اور دوسرا اتر پردیش کا رہنے والا ہے سونیپٹ وانڈی فور کے لیے شام وششت کے ساتھ رمیش کمار کی ریپورٹ کونڈلی شیطر میں جاٹی گاؤں ہے جاٹی کلا جاٹی کلا گاؤں سے نکل کر تھوڑا کے جا کے کھیتوں میں پچھلے سال قریب انہی دنوں میں ایک لاش ملی تھی لاش کے ساتھ بائیک تھی ہم نے کافی پریاس کرنے کے بعد اس لڑکی کی پہچان ہوئی بادل نام تھا اس کا اتر پردیش کا رہنے والا تھا بادل کے ساتھ ہی دو اور انہی کرمچاری یہ کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے اس لڑکے کی شناکت ہونے کے بعد بادل کے بھائی نے اس کا بھائی نے مقدمہ درس کروایا تھا امیت کے خلاف کیا امیت نے اس کا کیا ہے تو امیت ہمیں آج ہی ملا آج ہی عرشت کیا ہم نے امیت کو اور امیت کی پوچھتا اس پر یہ پتہ لگائے کہ اس کے ساتھ دو انہی ساتھی تھے اس کے جو فرار ہے بھی امیت نے کیا کام کرتا تھا امیت نے اور مرتک بادل اور ان کا دوسرا دوست ہے دھیریندری ایک فیکٹری میں ہی کام کرتے تھے وہ کٹے کا مزدور ہی کرتے تھے امیت کا کہنا ہے کہ بادل نے کبھی اس پر چاکو سے بار کیا تھے اور وہ مقدمہ درس کروانا چاہتا تھا لیکن بادل کے گھر والوں نے اس کے امیت کے گھر والوں نے کہہ دیا کہ مقدمہ درس نہ کروائیں بھی دشمنی مطلوب لیکن اس کے مند میں رنجش پالے ہوئے تھا اور موقع دیکھ کے رات کو اس نے اس کو دھوکے سے بلا کے اپنے دوسرے ساتھی دھیریندر کے ساتھ مل کے اور اس کو مار دیا اس کے چوٹے مارے گئے تھے کافی امیت کو کان سے گرفتار کیا ہے امیت کو ہم نے سونیتت سے گرفتار کیا ہے امیت نے اس کا جاتی کا رہنے والا ہے جاتی کا لکھا ہے دوسرا جو اپس میں دوست تھے ہاں جی دوست تھے اور دوسرا ملجی میں ایک جاتی گئی ہے اور ایک اترپرتش کا ہے ایک کو گرفتار کیا ہے